اللہ الرحمن الرحیم حکایت پنجاہو یکم اکیہ ونوی حکایت روز بادشاہ با وزیر بلائے سہر رفت روز کا معنی ایک دن یا کسی دن بادشاہ کا معنی ایک بادشاہ با کا معنی سات برائے کا معنی کے لیے سہر کا معنی تفریح رفت گیا روز بادشاہ با وزیر برائے سہر رفت کسی دن ایک بادشاہ وزیر کے ساتھ تفریح کے لیے گیا روز بادشاہ با وزیر برائے سہر رفت کسی دن ایک بادشاہ وزیر کے ساتھ تفریح کے لیے گیا بہ کشت زارے رسید کشت زار کا معنی کھیت رسید پہنچا بہ کشت زارے رسید ایک کھیت میں پہنچا بہ کشت زارے رسید ایک کھیت میں پہنچا و درختانے گندم دید درخت کی جمع درختا گندم کا معنی گے ہوں دید دیکھا و درختانے گندم دید اور گے ہوں کے پودا دیکھا و درختانے گندم دید اور گے ہوں کے پودوں کو دیکھا از قد دے آدم دراز تر قد کا معنی قد قد دے آدم آدمی کی قد دراز تر کا معنی بہت لمبا از قد دے آدم دراز تر آدمی کی قد سے بہت زیادہ لمبا تھا گے ہوں کا پودا آدمی کی قد سے بہت زیادہ لمبا تھا از قد دے آدم دراز تر آدمی کی قد سے بہت لمبا تھا بادشاہ متعجب شد بادشاہ متعجب ہوا تعجب میں پڑ گیا بادشاہ متعجب شد بادشاہ تعجب میں پڑ گیا وہ گفت اور کہا چنی دراز درختانے گندم گاہے ندی دام چنی کا معنی ایسا دراز کا معنی لمبا گاہے کا معنی کبھی بھی ندی دام میں نے نہیں دیکھا ہے وہ گفت اور بادشاہ نے کہا چنی دراز درختانے گندم گاہے ندی دام ایسا گیہوں کا لمبا درخت کبھی میں نے نہیں دیکھا ہے چنی دراز درختانے گندم گاہے ندی دام ایسا گیہوں کا لمبا درخت کبھی میں نے نہیں دیکھا ہے وزیر عرض کرد وزیر نے عرض کیا کہ اے خداون کہ اے بادشاہ وزیر عرض کرد وزیر نے عرض کیا کہ اے خداون کہ اے بادشاہ در وطن من درختانے گندم ہمچو قدر فیل بلند می شون ہم کا معنی بھی چو کا معنی ترہ جب فیل کا معنی ہاتھی بلند کا معنی اونچا لمبا وزیر نے عرض کیا کہ اے بادشاہ در وطن من درختانے گندم ہمچو قدر فیل قد فیل بلند می شون میرے وطن میں گیہوں کا پودا بھی ہاتھی کی قد کی طرح اونچے ہوتے ہیں در وطن من میرے وطن میں درختانے گندم ہمچو گیہوں کا درخت بھی چو قد فیل بلند می شون ہاتھی کی قد کی طرح اونچے ہوتے ہیں بادشاہ تبسم نمود بادشاہ ہسا بادشاہ تبسم نمود بادشاہ ہسا وزیر با خود گفت وزیر نے اپنے آپ سے کہا یعنی وزیر نے دل میں سوچا وزیر با خود گفت وزیر نے خود سے کہا کہ بادشاہ سخن من دروغ بنداش سخن کا معنی بات دروغ کا معنی جھوٹ پنداش تن مزدر سمجھنا پنداش سمجھا وزیر اپنے آپ سے کہا کہ بادشاہ سخن من دروغ بنداش کہ بادشاہ میری بات جھوٹ سمجھا بادشاہ سخن من دروغ بنداش بادشاہ نے میری بات جھوٹ سمجھی ازیر سبب تبسم کر اسی وجہ سے ہسا ازیر تبسم کر اسی وجہ سے بادشاہ مسکر آیا چو از سیر باز آمد باز آمد واپس آیا جب تفریح سے واپس آیا چو از سیر باز آمد جب تفریح سے واپس آیا خط بمردانے بمردمانے وطن خود برائے چند درختانے گندو فرستان جب تفریح سے واپس آیا اپنے وطن کے لوگوں کو گہو کے چند درخت کے لیے خط بمردانے 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 خود برائے چند درختانے گندو فرستان خط اپنے وطن کے لوگوں کو چند گہو کے پودا کے لیے بھیجا تاکہ خط آجا رسید یہاں تک کہ خط اس جگہ پہنچ گیا یعنی جہاں وزیر نے خط بھیجا اپنے وطن میں اس جگہ خط پہنچ گیا تا کہ خط آجا رسید یہاں تک کہ خط اس جگہ پہنچ گیا فصلِ گندم گزشتہ بود گیہوں کا موسم گیہوں کی پیداوار گزر چکی تھی فصل کا مانا موسم پیداوار فصلِ گندم گزشتہ بود گیہوں کی پیداوار گزر چکی تھی القصہ المختصر یہ کہ بعد یک سال درختانِ گندم آجا رسیدن ایک سال بعد گیہوں کے درخت گیہوں کے پودے اس جگہ پہنچے یعنی وزیر نے جو خط پہنچایا تھا ایک سال کے بعد جب پھر پودا ہوگا تو وزیر کے وطن کے لوگ بادشاہ کی سلطنت میں گیہوں کے درخت بھیج دئیے القصہ المختصر یہ بعد یک سال درختانِ گندم آجا رسیدن ایک سال کے بعد گیہوں کا پودا اس جگہ پہنچا وزیر پیشے بادشاہ برد برد لے گیا وزیر بادشاہ کے سامنے لے گیا وزیر پیشے بادشاہ برد وزیر بادشاہ کے پاس لے گیا بادشاہ پرسید بادشاہ نے پوچھا چرہ آوردی تُو نے کیوں لائیا ہے تُو کیوں لائیا یعنی یہ درخت کیوں لائیا بادشاہ پرسید بادشاہ نے پوچھا چرہ آوردی تُو کیوں لائیا عرض کرد عرض کیا وزیر نے عرض کیا کہ در سالے گزشتہ روزے عرض کردہ بودب کہ پچھلے سال ایک دن میں نے عرض کیا تھا کہ در سالے گزشتہ روزے عرض کردہ بودب کہ پچھلے سال ایک دن میں نے عرض کیا تھا کہ درختانے گندب ہمچو قدر فیل بلندبی شود کہ گہوں کے پودے بھی ہاتھی کی قد کی طرح اوچھے ہوتے ہیں کہ درختانے گندب ہمچو قد فیل بلندبی شود کہ گہوں کے پودے بھی ہاتھی کی قد کی طرح لمبے ہوتے ہیں حضور تبسم کردد حضور مسکرائے بادشاہ مسکرائے با خود گفتم اپنے آپ سے میں نے کہا یعنی وزیر دل ہی دل میں کہا با خود گفتم اپنے آپ سے میں نے کہا کہ سخنے من دروغ پنداشتن میری بات لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں سخنے من دروغ پنداشتن میری بات جھوٹی سمجھتے ہیں برائے تصدیق سخنے خود آور دم تصدیق کا معنی سچائی ظاہر کرنا سچائی کی تصدیق کرنا برائے تصدیق سخنے خود آور دم اپنی بات کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے میں آیا میں لایا برائے تصدیق سخنے خود آور دم اپنی بات کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے میں لایا یعنی وہ درف بادشاہ گفت بادشاہ نے کہا کہ حالہ باور کردم حالہ کا معنی اب باور کا معنی یقین بادشاہ نے کہا کہ حالہ باور کردم اب میں نے یقین کر لیا حالہ باور کردم اب میں نے یقین کر لیا لیکن زنہار پیش کسے چنی سخن مگو زنہار کا معنی ہرگز لیکن ہرگز کسی کے سامنے ایسی بات مت کہو مگو مت کہو لیکن زنہار پیش کسے چنی سخن مگو لیکن ہرگز کسی کے سامنے ایسی بات مت کہو کہ بعد سال باور کند کند کے ایک سال کے بعد یقین کریں کہ بعد سال باور کند باور کا معنی یقین کہ ایک سال کے بعد یقین کریں یعنی بات ایسی کر جو فوراً یقین کر لے ایسی بات مت کر جو ایک سال کے بعد یقین کریں حکایت پنجاہ و دوم باونوی حکایت سوارے در شہرے رفت ایک گھڑ سوار کسی شہر میں گیا سوارے در شہرے رفت کہ اس جگہ چور بہت ہیں وقت شب سائس را گفت شب کا معنی راہ سائس کہتے ہیں گھوڑے کے محافظ کو جو گھوڑے کی بے گھال کریں وقت شب سائس را گفت رات کے وقت گھوڑے کے محافظ کو کہا کہ تو بخسب من بیدار خاہم ماند بخسب فیلِ عمر ہے خفتن مزدر سے تو سو جا کہ تو بخسب کہ تو سو جا من بیدار خاہم ماند میں بیدار رہوں گا رات کے وقت گھوڑے کے محافظ کو کہا کہ تو بخسب کہ تو سو جا من بیدار خاہم ماند میں بیدار رہوں گا زیرا کے مرہ برتو اعتماد نیس زیرا کے کا معنی اس لیے کہ اعتماد بھروسہ اس لیے کہ مجھ کو تجھ پر بھروسہ نہیں ہے زیرا کے مرہ برتو اعتماد نیس اس لیے کہ مجھ کو تجھ پر بھروسہ نہیں ہے سائس گفت گھوڑے کے نگہبان نے کہا سائس گفت گھوڑے کے محافظ نے کہا اے خداوند اے آقا ایچے سخنست یہ کیا بات ہے اے خداوند ایچے سخنست اے آقا یہ کیا بات ہے نمی پسندم کہ من در خواب باشم وہ ساہیب بیدار میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں نیند میں رہوں اور مالک بیدار رہے نمی پسندم میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ من در خواب باشم کہ میں نیند میں رہوں وہ ساہیب بیدار اور مالک بیدار رہے یہ بات مجھے پسند نہیں ہے زنہار ای چنی نہ خاہم کرد زنہار کا معنی ہرگز نہیں زنہار ای چنی نہ خاہم کرد ہرگز اس طرح میں نہیں کروں گا زنہار ای چنی نہ خاہم کرد ہرگز ایسا میں نہیں کروں گا القصہ مختصر یہ کہ صاحب او خفت اس کا مالک سو گیا یعنی وہ گھر سوار سو گیا القصہ مختصر یہ کہ صاحب او خفت اس کا مالک سو گیا وہ بعد یک پاس بیدار گردید پاس کا معنی پہر وہ بعد یک پاس اور ایک پہر کے بعد بیدار گردید بیدار ہوا وہ بعد یک پاس بیدار گردید اور ایک پہر کے بعد بیدار ہوا سائس را گفت گھوڑے کے محافظ کو کہا چیمی کنی تو کیا کر رہا ہے چیمی کنی تو کیا کر رہا ہے گفت سائس نے کہا گھوڑے کے محافظ نے کہا در فکر ہستم میں سوچ میں ہوں میں فکر میں ہوں کہ خدا زمین را بر آب چگونا گسترد گسترد بچھایا کہ خدا نے زمین کو پانی پر کس طرح بچھایا گفت گھوڑے کے محافظ نے کہا در فکر ہستم میں فکر میں ہوں کہ خدا زمین را بر آب چگونا گسترد کہ خدا نے زمین کو پانی پر کس طرح بچھایا گفت اس کے مالک نے کہا می ترسم میں ڈرتا ہوں ترسیدن مزدر ڈرنا می ترسم میں ڈرتا ہوں کہ دزدہ آید کے چور آئیں وہ ترہ خبر نشود اور تجھ کو خبر نہ ہو گفت اس کے مالک نے کہا می ترسم کہ دزدہ آئند میں ڈرتا ہوں کہ چور آئیں وہ ترہ خبر نشود اور تجھ کو خبر نہ ہو گفت گھوڑے کے محافظ نے کہا اے خداون اے آقا اے مالک خاطر جمادارین خاطر کا منا دل دل جما رکھئے یعنی اتمنان رکھئے گفت اے خداون گھوڑے کے محافظ نے کہا اے مالک خاطر جمادارین اتمنان رکھئے خبردار ہستم میں خبردار ہوں خبردار ہستم میں باخبر ہوں خبردار ہوں سوار باز خفت وہ گھڑ سوار پھر سو گیا باز کا منہ پھر سوار باز خفت گھڑ سوار پھر سو گیا وہ باننسف شب بیدار شد اور آدھی رات میں بیدار ہوا وہ باننسف شب بیدار شد اور آدھی رات میں بیدار ہوا وہ پرسید اور پوچھا اے سائس اے گھوڑے کا محافظ چیمی کنی تو کیا کر رہا ہے گفت جو گھوڑے کے محافظ نے کہا در فکر ہستم میں فکر میں ہوں میں سوچ میں ہوں کہ خدا چیگونا آسمان رب بے ستون استعدا کر ستون کا معنی کھمبا پایا استعدا کر کھڑا کیا قائم کیا گفت گھوڑے کے محافظ نے کہا در فکر ہستم میں فکر میں ہوں کہ خدا چیگونا آسمان رب بے ستون استعدا کر کہ خدا نے کس طرح آسمان کو بے پایا قائم کیا کہ خدا چیگونا آسمان رب بے ستون استعدا کر کہ خدا نے کس طرح آسمان کو بے پایا بے خمبا کھڑا کیا قائم کیا گفت گھڑ سوار نے کہا در فکرے تو می ترسم تیری فکر میں میں در رہا ہوں در فکرے تو می ترسم تیری فکر میں میں درتا ہوں مبادہ کے دوزدہ بیائین وہ اسپ راببورن مبادہ کا مانا ایسا نہ ہو دوزدہ کا مانا چور در فکرے تو می ترسم تیری فکر میں میں درتا ہوں مبادہ ایسا نہ ہو کہ دوزدہ بیائین کے چور آئیں وہ اسپ راببورن اور گھوڑے کو لے جائیں مبادہ کے دوزدہ بیائین ایسا نہ ہو کہ چور آئیں وہ اسپ راببورن اور گھوڑے کو لے جائیں اگر خفتن می خواہی بخسب اگر تو سونا چاہتا ہے تو سو جا اگر خفتن می خواہی بخسب اگر تو سونا چاہتا ہے تو سو جا من بیدار خاہم ماند میں بیدار رہوں گا من بیدار خاہم ماند میں بیدار رہوں گا گفت گھوڑے کے محافظ نے کہا مرا خواب نمی آیت مجھ کو نید نہیں آتی ہے مرا خواب نمی آیت مجھ کو نید نہیں آئے گی سوار خفت گھر سوار سو گیا وہ چو سا آتے شب باقی ماند اور جب ایک گھڑی رات کی باقی رہی بیدار شد بیدار ہوا سائس را پرسید گھوڑے کے محافظ کو پوچھا چیمی کنی تو کیا کر رہا ہے گفت گھوڑے کے محافظ نے کہا در فکر ہستم میں فکر میں ہوں کہ اسپ را دست بردہ است کہ گھوڑے کو چور لے گیا ہے در فکر ہستم میں سوچ میں ہوں کہ اسپ را دست بردہ است کہ گھوڑے کو چور لے گیا ہے فردہ زین را من بر سر خاہم داشت یا ساہیم فردہ کا منہ آنے والا کر فردہ زین را من بر سر خاہم داشت یا ساہیم کل زین کو میں سر پر رکھوں گا یا مالک رکھے گا گفت گھوڑے کے محافظ نے کہا در فکر ہستم میں سوچ میں ہوں کہ اسپ را دست بردہ است کہ گھوڑے کو چور لے گیا ہے فردہ زین را من بر سر خاہم داشت یا ساہیم کل زین کو میں سر پر رکھوں گا یا مالک رکھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی